بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سنت حبیب آج میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 64 نمبر سورت سورت التغابن کے فضائل اور اس کے برکات کو بیان کروں گا اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 63 نمبر سورت سورت المنافقون کے فضائل اور اس کے فوائد کو بیان کیا تھا اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مجید کے اندر جتنی بھی سورتیں نازل فرمائی ہیں ان کے بہت سے فوائد ہیں جس سورت کو بھی آپ پڑھیں گے تلاوت کریں گے اس کے آپ کو فوائد اور فضائل ملیں گے سورت التغابن کے بھی بہت سے فضائل ہیں چند میں آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا نمبر ایک مال کی حفاظت کے لئے زیور سونا چاندی مال اور روپیہ رکھ کر باوضو سات مرتبہ سورت التغابن کو پڑھ کر اس پر پھونک مار دی جائے تو انشاءاللہ تعالی کوئی چور اور ڈاک اس مال کو چوری نہیں کر سکے گا اور وہ مال بلکل ہی محفوظ رہے گا یعنی اگر آپ اپنے مال کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال محفوظ رہے اس کوئی چوری نہ ہو کوئی ڈاکہ نہ ڈالے تو یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا مال اور ذر ہر چیز محفوظ رہے گی ضرور پڑھئے گا اور اسی طرح اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو اس کے گھر میں خیر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ صرف تین مرتبہ سورت التغابن کو تلاوت کرے انشاءاللہ تعالی اس کے گھر کے اندر برکت ہوگی اور خیر ہی خیر ہوگی اور اسی طرح جو شخص اچانک موت سے بچنا چاہتا ہے یعنی غیبی آفات جو آتی ہیں حادثات کے اندر انسان مر جاتا ہے اگر آپ ایسی موت سے بچنا چاہتے ہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کریں انشاءاللہ تعالی غیبی آفات سے اور اچانک موت سے آپ محفوظ رہیں گے اور اسی طرح ایک اس میں مریض کے لیے بھی زبردست عمل رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص لا علاج مریض ہے اس کو کوئی بھی بیماری ہے کینسر وغیرہ جیسی موزی مرض ہے تو اس کے لیے اس صورت کو اکتالیس مرتبہ اور اکتالیس دن تک اس کو بلاناغہ پڑھیں اگر ایک بندہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو چند آدمی مل کر اس مریض کے اوپر پڑھیں اور دم کریں اور پانی پر دم کر کے اس مریض کو پلا دیں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ مریض صحتیاب ہو جائے گا بہت ہی زبردست عمل ہے ضرور پڑھئے گا اور اسی طرح اگر کوئی شخص مسافر ہے سفر پر جانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری جان بھی محفوظ رہے میرا مال بھی محفوظ رہے سب کچھ محفوظ رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صورت اتغاب ان کو صرف ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لے اور اپنے مال اسباب پر بھی دم کر لے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی جان بھی محفوظ رہے گی اور اس کا مال بھی محفوظ رہے گا کوئی چور ڈاکو چکہ آپ کے مال کو نہیں لوٹ سکے گا یہ بھی بہت ہی مجرب عمل ہے اور اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ اس صورت کی کسر سے تلاوت کرے کسر سے مراد ہے کم سے کم گیارہ مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کرے اگر وہ یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی دعائیں ضرور قبول ہونے لگیں گے لیکن اس کے لئے یہ تاقید ضروری ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں کسی کے لئے بددعا نہ کرے تو یہ تھے صورت التغاب ان کے بہت ہی مجرب اور مختصر سے عامال جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں بہت ہی مجرب ہیں ضرور پڑھئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجئے گا چینل پر پہلی بار ہیں تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوست حباب کے ساتھ بھی ہماری آدھ کی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ خیران